سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے کنسپٹ آف ہارمونیک پروگریشن کے اوپر مطلب کہ پروگریشن کہتے ہیں ایک سیکونس کو ٹھیک ہے اب ہارمونیک پروگریشن کیا ہوگا ہے ایسا سیکونس نمبر کا جیسے چلے میں لکھتا ہوں 1 by 2 ٹھیک ہے میں نے ایک نمبر لکھا 1 by 2 ٹھیک اس کے بعد میں لکھتا ہوں 1 by 5 اس کے بعد میں لکھتا ہوں 1 by 8 ٹھیک ہے پھر اس سے نیکس میں لکھتا ہوں 1 over کتنا کیا آنا چاہیے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر 2 plus 3 5 ہو گیا ٹھیک ہے پھر 5 plus 3 8 تو یہاں پر کیا آنا چاہیے پھر 11 ٹھیک ہے پھر اسی طرح یہاں پر 11 میں اگر ہم 3 add کر لیں 14 اور اس طرح so on مطلب کہ میں نے جو یہ ایک سیکونس بنایا اس میں میں ایسا کر رہا ہوں کہ جو نومیریٹر ہے نومیریٹر جو ہے وہ ایسریٹیز ہے لیکن دی نومیریٹر میں جو ہمیں پاس نمبرز آ رہے ہیں ان میں میں same number add کرتا جا رہا ہوں یا میں ایسے کر لوں یا میں ایسے اگر لکھ لیتا ہے چیکھیں فرس کریں میں یہاں پر لکھتا ہوں number 1 by 1 by 6 ٹھیک ہے اس کے بعد میں لکھتا ہوں 1 by 12 ٹھیک ہے اس کے بعد میں لکھتا ہوں 1 over 18 1 over ہمیں 6 6 add کرتا جا رہا ہوں دی نومیریٹر میں 1 over 24 and so on تو یہ جو اس قسم کی جو harmonic مطبع اس قسم کی جو progression ہوگی اسے ہم کہیں گے harmonic progression اور اس وجہ سے کہ اگر میں ان کے reciprocal لے لیتا مطبع ان کے اگر میں reciprocal لوں تو یہ progression کچھ اس طرح سے بن جائے گی میری دیکھیں اس کے reciprocal میں 1 by 2 کا reciprocal کیا ہوگا 2 5 1 by 5 کا 5 reciprocal ہے 1 by 8 کا 8 ہے 1 by 11 کا 11 ہے اس کا 14 ہے up to son تو آپ دیکھیں کہ یہ جو progression ہے اس میں common difference 3 کا آ رہا ہے 3 یہاں بھی 3 simple simple 3 add ہوتے جا رہے ہیں اور next drum آتی جا رہی ہے اس کا مطبع کہ یہ جو reciprocal لینے سے جو اس اوپر والی جو ہماری progression اس کے reciprocal لینے سے جو ایک نئی progression بنتی ہے وہ کس میں ہے جی وہ arithmetic progression میں ہے a dot p جسے ہم لکھیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ پھر اگر ایک ایسا sequence جس کی reciprocal لینے سے ہر term کا reciprocal لینے سے اگر وہ arithmetic progression میں آجے وہ sequence تو وہ خود جو sequence ہوگا وہ harmonic sequence ہوگا یا harmonic progression ہوگا جسے ہم h dot p سے ظاہر کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم اس sequence کو دیکھیں تو اس میں یہ اس کا reciprocal first term کا 6 بنے گا اس کا یہاں پر 12 بن جائے گا یہاں پر 18 آجے گا یہاں پر 24 آجے گا اور so on تو یہ جو progression ہمیں پاس بن رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمیں پاس arithmetic progression میں آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کا common difference جو ہمارا وہ کیا ہے 6 کا ہے اس کا مطلب یہ جو ہمیں پاس ایک progression ہے جس کو میں block کے اندر لکھ رہا ہوں یہ جو progression ہوگی پھر یہ harmonic progression ہوگی تو simple words میں ہم یوں بات کرتے ہیں number of sequences اگر اس طرح سے لکھے میں کہ اگر ان کے veracity پر لینے سے arithmetic progression بن جائے تو پھر جو progression ہوگی وہ harmonic progression ہوگی ٹھیک ہے جی اب اس کی اور بہت سی examples ہیں اور اگر اس کو generalize کروں اس کا general formula بناوں تو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ جیسے ہم جانتے ہیں arithmetic progression میں اگر یہ ہم پاس first term term ہے اسی طرح اس سے next کے آئے گا a plus 2 d جو کہ third term ہے جو کہ اگر آپ دیکھیں تو second term d add لیکن second term first term d add کرنے سے آئی تو پھر اگر ہم first term کو third term سے match کریں تو third term میں first term ہے اس میں two times d add ہو رہا ہے one time two time d پھر یہ third term آتی اس طرح a plus 3 d a plus 4 d جو کہ arithmetic progression کی آپ جو 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 جانتے ہیں ہم نے اس کو study کیا arithmetic progression کو اوپر بھی میں لکھ بتائی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے سے اگر اس میں finite terms ہوں گی مطلب کہ آپ جو آخری term ہے یہ ہمیں اگر پتا ہو کہ یہ stop کر جاتی progression تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ finite سیکوینس ہے یہ progression ہے arithmetic progression اب اس رسی پروکل اگر ہم لے لیں تو ہم پاس جو first term آرہی گی 1 by a a a second term 1 a plus d آجائے گی اس سے next term آئے 1 a plus 2 d آجائے گی اس سے next term 1 over a plus 3 d اور اس next term 1 over a plus 4 d آجائے گی تو یہ ہمارے پاس progression جو بنی ایک finite progression جس میں میں 5 terms لکھیں ہیں یہ ہماری progression ہے harmonic progression ہے اور یہ finite harmonic progression اور اگر یہ swan چلتی رہے گی تو یہ infidite harmonic progression کہلائی گی اب اگر first کریں کہ ہمیں یہ بات دیکھنی ہو کہ جیسے یہ 2 ہے 5 ہے اور 8 ہے ہم سے کہتا ہے بتائیں آپ کہ یہ جو ہمارے پاس progression ہے کیا یہ harmonic progression ہے یا نہیں یہ ہمارا question ہے کہ harmonic progression ہے یا نہیں ہے اب دیکھیں اس سکرین کے سامنے رکھتے ہیں ہمیں ان کے ریسی پروکر لینے ہوں 1 by 2 آئے گا 1 by 5 second term 1 by 8 third term اور اس سوان اگر یہ arithmetic progression میں ہوئی ٹھیک ہے تب ہم کہیں کہ یہ جو اوپر والی progression ہے یہ کیا ہوگی یہ کس میں ہوگی پھر یہ harmonی دیکھیں 1 by 5 میں سے 1 by 2 minus کیا answer آئے گا اس calcium لیں گے 2 اور 5 calcium 10 5 2 time 10 ہوتا 2 2 5 10 5 5 10 ہمارا common difference here minus 3 by 10 ھیک ھیک difference ھیک 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 minus 3 by 10 ھیک ان دو term difference بھی یہی ہونا چاہئے چلیں سے چیک کرتے اگر 1 by 8 میں سے 1 by 5 minus کیا یہی answer آتا 5 اور 8 کا LCM اگر آپ لیں تو یہ بنتا ہے 40 ٹھیک ہے 8 40 کو divide 5 سے 5 40 کو divide 8 سے ہمارا answer آئے minus 3 over 40 آپ دیکھیں ان دو terms میں difference minus 3 by 10 کا اور ان دو terms کا difference minus 3 by 40 جو برابر نہیں ہے اس کا مطلب کہ given progression is not in harmonic progression ٹھیک ہے جی تو اوپر جو example تھی اس میں arithmetic progression میں ہونے کی وجہ سے reciprocal جو ہمارا سیکونس ہے وہ arithmetic میں ہونے کی واجہ سے ہم نے کہا تھا کہ harmonic progression میں اور یہ نہیں ہے اس لئے ہم کہیں گے کہ یہ جو ہمارا progression ہے harmonic progression نہیں ہے ہاں اگر ہم خالی اس کو یہ دیکھیں تو یہ itself ایک arithmetic progression میں ضرور ہے کہ اس میں common difference جو وہ تین تین کا آرہ ہے جو کہ اوپر بھی already میں آپ کو بتا چکا ہوں